مولیم وحفظم وقائدم وناشرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزا گتوان وطمتیہو فیہا تبیلا اللہمہ صلی اللہ محمد وعالم محمد وعجل فرجال محمد عالی یاسین کی میرے دہت کا کرینہ دے دے میرے لفظوں کو مودت کا مدینہ دے دے ہاتھ ایشے ہوں جو عباس کا پرچم تھامے جس میں شفید دھڑکتا ہو وہ سینہ دے دے شباہ 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 مالک آپ کو سلامت رکھیں ہاتھ ایشے ہوں جو عباس کا پرچم تھامے جس میں شفید دھڑکتا ہو وہ سینہ دے دے میری آنکھوں سے نہ ہو دور شہے کربو پلا مجھ کو جینے کو محرم کا مہینہ دے دے ادراک ہو بھلول کی سوچوں کا ذکھیرہ کرتاس پر لفظوں کو سجانا بھی عطا کر تو حسن بیان بخش دے بازوک زبان سے چودہ کی فضیلت کو سنانا بھی عطا کر بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو شینے میں پلایت کی مودت بھی سجا دے اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن مولا میری نسلوں کو عزادار بنا دے رب زدنی علماء سارے ملکے بلند آواز سے سلامات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والا عشر فالنبیاء والمرسلین یا قریبو تکر رب تاب القربے والقربو فی قربے قربے کا یا قریب یا قہارو تکہر تاب القہرے والقہرو فی قہرے قہرے کا یا قہارو والجلی یا قہر اللہ دوی والی والی مظہر العجائب یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علی جمب علی جمب علی سلامات دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ علی کو قابے میں نازل کرنے والا خدا مومن کی قبر میں علی کی کرشی لگانے والا اللہ امیدانِ محشر میں جنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوشر پلانے والا رب میں ہر مجلس میں جملہ کہا کرتا ہوں اور یہاں بھی کہنے لگا ہوں میرا دل ہے سارے ماتمی اس نمازِ عشق میں براہ راست شامل ہو جاؤ علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا اللہ آپ کا آنا ازا کرین کی بڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم احتمال میرا لفظ چودہ کا خالق چودہ کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے آمین سارے آکھیں گروہ آمین آکھنال دعا قبول ہو جاندی ہے تو پتہ نہیں بسم اللہ کندی کندی دعا ہو دیئے تو سارے آکھنے قبول ہو جاندی ہے مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کریں گا اس سے بھی وہ غمدہ بین کہیے گا مالک جلدہ جلدہ آخری محمد کا ظہور فرمائے مالک بانیان مجلس برادر مخترم جناب بھائی محمد سبتین جازم صاحب اور ان کے برادران ان کے والد گرامی تمام کی مسید جمیلہ حضری نوکری جیوٹی خرچک رجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے مالک تو انوامین اکھر لی توفیق ادا فرمائے مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کریں اس برد میں جتنے مرد حضرات بیٹھے ہیں پردے میں جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں مرشزادیاں سیدزادیاں ماتمی جناب سیدہ کے قنیدے تشریف فرمائے مالک تمام کی دعائیں قبول فرمائے مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد حسین نے عطا فرمائے اجازت ہے جی میرا پتر تھوڑا جا مربانی کرو خطے در آجو لنگر شنگر کہا رہے ہو مارے رسول اللہ حیالی مالک تھوڑا تھوڑا کسی بھی چھڑ دے کل جھڑ دے مولادن اسید دے آخری اور بلند ترین شلوات پڑھو اجازت ہے جی نوکری شروع کریں مالک آپ کو کسی کا مغداف نہ کریں اچھا مولاد فضائل شنو دے رہن دے روز آج میں دل دے توڑے فضائل پڑھا کی خیال ہے چاچا میرا دل چاچے دی فضیلت پڑھا آج اے بھائی دے فضائل پڑھا بھائی دی فضیلت پڑھا میرا موضوع اج توشی ہو کی خیال ہے توڑے فضائل کوئی نہیں میں آج توڑے فضائل پڑھنا چاہنا تو امام حسین تو انہوں کسی کا مغداف نہ کرے میں پہلا مشراہ پڑھ کے چیک کروں گا کہ آپ کے فضائل میں نصر میں پڑھوں یا لذن میں پڑھوں یہ مجھے انتاظہ ہو جائے گا میں کہہ رہاں کبھی بھی ماتمی ماتم سے بیزاری نہیں کرتا کیا باتیں کیا کہنیں مالک سلامت رکھا نہیں بابا جی مولا تو انہوں نے شہد اتا فرماوے میں میرا موضوع بکھے ہیں میں کتنا مشکل موضوع ہے کتنا سونا کر کے میں تو سونا لگا کبھی بھی کل میں موضوع شروع گینا ہے اج میرا دل لے بھائی تھی بڑھ دیئے کبھی بھی ماتمی ماتم سے بے زائد دوجہ مشریتیں مجلسی جنت بڑھ لگی ہے کبھی بھی ماتمی کبھی بھی ماتمی ماتم سے بے زاری نہیں کرتا علی کے دشمنوں سے دوستی جاری نہیں کرتا شاباش 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 جی بھائی جاؤ ہاتھ چاہوں سارے لگلو حیداری جی بابا جی جی صدقہ جاؤں جی صدقہ جی جی نوکر جاؤں ایسی آ جا جا رہا ہے جاکر صاحبہ کیا زلدی کرو گیا مالک کی صدقہ مہداد لگا کبھی بھی ماتمی آ جاؤ ترہوے آ جاؤ یار بڑا ہی سوڑا محولیں مزید سوڑا کریے میں پھر ہر واری کندر میں وہ اکھنا بھونتا ہے فاصلہ جنگا نہیں لگتا جنہوں غازینال پیارے ایک قدم آ گیا جنہوں نہیں ہو بیٹھا رہا تو انہوں تو ایک قدم آؤ تو پتا لگے بات انہوں پیارے ہیں جیڑا نہیں آیا انہوں کوئی نہیں اٹو انہوں کو نہیں اٹو بار بیٹھے کڑا اکھیاں سوکھیاں ہوگے تو انہوں کٹھا کرنا ہوتا ہے مولا تو انہوں کی صدقہ مہداد نہ کرے کبھی بھی ماتمی ماتم سے بیزاری میں غازینی قسمی کندروں نے پھنا لگا کبھی بھی ماتمی ماتم سے بیزاری نہیں کرتا علی کے دشمنوں سے دوستی جاری نہیں کرتا سخی کے ماتمی پہ اس کی ماں کا یہ عطیہ ہے وہ مر جاتا ہے پر مولا سے غداری نہیں شابہ شابہ جی بھائی دان شابہ جی بھائی دان جی مالک سلامت رکھن سخی کے ماتوٹی کیا بات ہے اڈا مشکل مصرات آکر صاحب تجیمہ نہ سنڈیا ہے اے کوئی مولا دیکھ کرم ہی ہو سکتا ہے کندر شیر وانے اڈا اوکھا اللہ پتر میرے بھی بے کھلا ہے میرے بچے آپ یہ سخی کے ماتمی پہ اس کی ماں کا یہ عطیہ ہے وہ مر جاتا ہے پر مولا سے غداری نہیں کرتا ہے ایک مشکل مصرات جان کے بڑا لگا بکی کر دے ہو کعبے کو جھکے پر کعبے کے محبوب کو سرخم کیوں نہ کیا تیرا ہاتھ نہیں بلند ہویا تیرا ہاتھ بلند نہیں ہویا بابا جی تو ہٹا ہاتھ بلند نہیں ہویا علید نوکرن تو ہٹا بھی نہیں ہویا آو گیا ہے کعبے کو جھکے پر کعبے کے مسجود کو سرخم کیوں نہ کیا اللہ کی تسبیت و پڑھی دم ہے دردن دم کیوں نہ کیا نا 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 ملکے اچھا و حیداری نا 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 لا الہ ایداللہ محمد رسول اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسیع رسول اللہ و خلیفت و بلا حضر عصد خان جی کل میں نے اپنے شہر پنڈی بھٹیہ میں غازی کے علم کی قسم میں مشرا پڑھایا اور مجھے نہیں پتا کتنی دیر پبلک واہبہ کرتی رہی ہے کندل شہر وانہ زاداری کا مرکز ہے یہاں میری بات آیا ہو گئی مجھے تکلیف ہو جانی ہے کعبے کو جھگے پر کعبے کے مسجود کو سرخم کیوں نہ کیا اللہ کی تصویر تو پڑھی دم حیدر دم دم کیوں نہ کیا دو زخمے پہنچ کے سام مفتی یہ کہہ کے بہت پستائیں گے کتنے آمال کیے ہم نے شبیل کا ماتم کیوں نہ شاباز 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 دونوں ہاتھ برند کرو حیداری جی بھجا نفیق یا حسین نفیق یا حسین آپ چاہو نفیق یا حسین نفیق یا حسین نفیق یا حسین اتھے بھلا پندہ سی کردی کردی یا ختم ہو گیا ہے یہ سیٹنگ ہی تھی ہے اچھا سیٹنگ ہی تھی ہے اچھا اچھا دو زخمے پہنچ کے سام مفتی جائے مسکین کاپی ہیں تو لکھ سی وقت دنوں کی دے جائے دو زخمے پہنچ کے سام مفتی بہت موضوعی نمہ ہوئے دو زخمے پہنچ کے سام مفتی یہ کہہ کے بہت پستائیں گے کتنے عامال کیے ہم نے شبیر کا ماتم شارے بولو شبیر کا ماتم جو مجلس و ماتم کا پرستار نہیں ہے محشر میں وہ جنت کا بھی حق دار نہیں جی بھائیات جی بابا جی جی شد کے جوا کنل علیہ و حسین دی ماتلو کی صدب احتاج نہ کریں جو مجلس و ماتم کا پرستار نہیں ہے محشر میں وہ جنت کا بھی حق دار نہیں ہے پھر بلو محشر میں وہ جنت کا بھی حق دار نہیں ہے کوئی شرد ہے تو سر جائے کوئی مرد ہے تو مر جائے اللی لگانا حسین دی مکمیان حسین دی مدع ہنو کرا میں حسین دی کھانا دی ہسین دی مکمیان کوئی فتوہ لا ہوئے تو لا ہوئے میں مصرہ پرنگان جن سمجھا وہ یتنا بھولے جتنا میرا حق بڑے جو مجلس ہو ماتم کا پرستار نہیں ہے محسر میں وہ جنت کا بھی حق دار نہیں ہے مجرم ہے نمازوں کا کرے جتنے بھی سجدے جو سخص نمازی ہے ازادار نہیں جی بھائی جان جی بھائی جان شاباز شاباز توڑیا نسلا بھی خیر ہو بھائی اچھو ہے دری کیا بات ہے کیا کہنے ہیں میں تو ہوں آخریاں تو اٹھی کیا بات ہوں اتنے مشکل موضوع ہوں تو سیکھ کمال کر کے سن لیا یار مجرم ہے نمازوں کا کرے جتنے بھی سجدے جو شخص نمازی ہے شارے بولو جو شخص نمازی ہے ازادار نہیں ہے ازادار نہیں ہے اچھا کسی سمجھدار ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا اپنے کلینر جانے کول نہیں جانا جانے خود ساختہ ڈاکٹر ہوتے ہیں آپ پہ بھی بڑھ جانتے ہیں کسی پڑھے لکھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور اسے بوچھو کہ ایک گروپ کا آدھا کترہ خون آدھے کترے سے بھی کم خون دوسرے گروپ میں چلا جائے یعنی یہ جو سوئی انجیکشن والی سوئی دیکھی ہوئی ہے وہ ایک بندے کا گروپ اور ہونا اس میں وہ سوئی ڈال کے دوسرے بدن میں ڈال دو موت ہو جاتی ہے جب پکی پیڈی گل ہے آدھا کترہ خون یعنی اے پوزیٹیو کا بی نگیٹیو میں آدھا کترہ خون چلا جائے موت ہے ہلاکت ہے خطرہ ہے نقصان ہے اب پتہ نہیں حسین کیا ہے دس محرم ہے ایک زندیر ہے ایک مادمی چلاتا ہے پھر وہی زندیر دوسرا چلاتا ہے پھر وہی زندیر دوسرا چلاتا ہے زندیر دوسرا چلاتا ہے پھر وہی زندیر دوسرا چلاتا ہے پھر وہی زندیر دوسرا چلاتا ہے پھر وہی زندیر چوتھا چلاتا ہے پھر وہی زندیر پانچ پر چلاتا ہے پہلے کا خون دوسرے میں دوسرے کا دیسرے میں دیسرے کا چوتھے میں چوتھے کا پانچ پر میں نہ نہ حاقت نہ خطرہ نہ نقصان وہ وجہ کیا ہے غم شپیر کی چاہت سے جو مجنون ہوتا ہے مصیبت غم بلاؤں سے صدا معمون ہوتا ہے لہو ایک دوسرے کا مل کے بھی کیوں کچھ نہیں ہوتا ازاداروں میں عسلم ہے حسینی خون ہوتا شابہ 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 جی بھائی جان سارے مل کے حیدر 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 جی بٹا میں نہ کرنا توڑا پاک انام حسین بلکی شدہ موقع لگا لہو ایک دوسرے کا مل کے بھی کیوں کچھ نہیں ہوتا ازاداروں میں عسلم ہے یہ ماتمی کس کی دعا ہے؟ اور شیدہ نے پتہ ہے فتح کیسے حصل کی ہے؟ پتہ ہے میں پڑھنے ماتمی لگا ہوں چار مشرے یہاں آگئے ہیں اور پتہ نہیں کیوں آگئے میرا دل کر رہا ہے میں پڑھ دوں کنے لالے ہو اگر غازی دی قسمیں سونے دی کلمہ میں نے تے کعبہ دی دیوار ہوئے پھرے مشرے اٹھنے پھرے چاہیے دینے میں مالک دنوں کی صدق محتاج لگے قدر بیٹھا رہندا میں نے مصرہ پڑھ لیں دے پھر آ جائیں چلو مولا امام سہندر شفاہ دا فرمان چار مصرہ بی بی پہ بڑھنے لگا ہوں پھر ماتمی شروع کرنے لگا ہوں میں کروں نزائے ذات خدا کی مقیدہ زہرا نزائے ذات خدا کی بابا دی غازی دی کا سمیں خوشامل کرنا علانتیں دوسری سفتین دے پی ہوا میرے بھی پی ہوا سفتین میرا شکہ بھی جائے میں میدان میں شرطہ کچھ بندے پہ راضی نہیں جاؤں گا جس بندے کو چوتھا مچھا سمجھائے اور وہ بولے نا رضائے ذات خدا کی مقیدہ زینب علی ولی ہے بلایت کی جیدہ زینب وہ شہر جس میں اسے قید کر کے لائے تھے اسی قدر پہ ہی لکھا ہے سیدہ زینب آئے 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 دونوں ہاتھ برند کرو حیداری مجھے بھائیت ہے مجھے بھائیت ہے مجھے بھائیت ہے وہ شہر جس میں اسے قید کر کے لائے تھے اسی قدر پہ ہی لکھا ہے سیدہ زینب خدا کا ناز محمد کا چین جید گیا بندی عباسیت ہے میرے سامنے سے اندھی عباسیت ہے اور خیال لکھی بھائی ٹھیک ہے خدا کا ناز محمد کا چین جید گیا آلہ جڑھے انجھ کر کے پننڈ آئے وہ ہاتھ شاؤ جڑھے حسین تو پنڈ آئے جڑھے بندے دیں ساری زینب کی دعا دعا قبول نہیں ہوئی میری اماما بھینا تھی جڑھے دعا قبول نہیں ہوئی چوتھے مشرے تھے دعا مگیا ہے دعا قبول رسید خدا کا ناز محمد کا چین جید گیا خدا کا ناز محمد کا چین جید گیا بدن بغیر سہے مشرقین جید گیا علی کی بیٹی کے خطبے نے ایسا بار کیا یزید خود ہی بکارا حسین جی اللہ اکبر اللہ اکبر مل کے مل کے حیداری جی بہتا جی بھائی جان جی شدکتا مولا کیسے تھا کیا بات ہے تو اڈی لبا پھر فضائل اکھائی چانس میں اے حسین دکھرہ میں تو اڈی کیا بات ہے بھائی جان میں فضائل پڑھنا چاہنا میں پلیس آنکھوں پہ پہرا ورنہ میں مسائل کی طرف چلا جاؤں گا مجھے پوری مجلس پڑھنی ہے اور میں فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں ماتمی پہ ٹھیک ہے بی بی پاک موضوع نہیں ہے میرا میں ماتمی پڑھنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اپنے ہاں پہ پہرا بٹھاؤ اپنی آنکھوں پہ پہرا بٹھاؤ بسم اللہ جی آجو جی آجو 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 لو جی بڑی گالے جی آج پہلی بڑی چاچے دی ممبر دے آگئے ہیں تے عارف ملنگ دے آکھ رکھے آئے ہیں بھئی ہو گیٹ ایج بیٹھا ہے ملنگ دی آگئے آؤ اٹھو گا نا میں نہیں ہوں انج نہیں ہو سکتا مالک امام صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوں مشتاق شاہر وزید باری دوسری آجا یہ بھی میروں بتا ہے مل کے حیداری وہ شہر جس میں اسے قید کر کے لائے تھے اسی کے در پہ ہی لکھا ہے ہاں ہاں ٹھیک 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 گیٹے بان اگر آدمہ بھرام ناس چھوڑیئے تھے گیٹے سوڑا نارو میرے جو گے سرگوتے تک یاد رکھے نارا حجری امام مسائن دونکی شدہ موت آجنگا پاک سیدہ سلامت رکھن مولا آباد و شاد رکھن مجرم ہے نمازوں کا کرے جتنے بھی سجدے جو شخص نمازی ہے یا زادار نہیں ہے لو جی میں تو اڑا فضائل پڑا لگا ان تک ماحول پڑا ہے میں میں تو سی تیار ہو جو تو میں نظم شروع کروں تو کوئی منت نہیں کوئی ترلہ نہیں لیکن کم از کم میں بھیکھنا ہے با موضوع کی اتنا مشکل ہے ضمیر بولے تھے جنہوں نہیں سمجھ ہم دی ہوتے نہیں بولتا جنہوں سمجھ ہوئے وہ اتنا بولے بنا بولنے رہے دی کمی پورا و پھریر ہو جاوے میں کہلوں مظلوم کی ازا کا ادارہ ہے ماتبی بایدان پلیس کالت نہیں آگی سوڑو موبائل جے بجبار سوڑا رہے ہو ٹھیک ہے مظلوم کی ازا کا توجہے بھی خریدہ دعا کر دعا کریں مظلوم کی ازا کا ادارہ ہے ماتبی شبیر آسمہ ہے ستارہ ہے ماتبی اللہ اکبر اللہ اکبر توڑیہ نصرہ دی خیر ہوگے جتنے جوان بیٹھے ہو مولا میرا پتر تو انہوں کی صدرہ مہداز نہ کرے مظلوم کی ازا کا بھائی جان غازی کی قسم بندے کل قیمت ہی نہیں جتنی بندے دیو باقی داپ جانے اور کریمے کر پلا جانے مظلوم کی ازا کا ادارہ ہے ماتبی شبیر آسمہ ہے ستارہ ہے ماتبی خالق نے اس طرح سے سمارہ ہے ماتبی ہاتھ ہے کہ فاطمہ کو پیارہ ہے ماتبی شابہ 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 ادارہ ہے ماتبی اور کنگل شیر وانا والوں تمہیں غازی کے اس ماتبی کی قسم ہے تم نے ساری زندگی ذاکروں کو سنا ہے مجھ سے پہلے یہ بات کسی نہ کی ہو نہ بولنا آسد خان پہلی بار بات ہو پھر میری محنت زائی نگرنی مظلوم کی ازا کا ادارہ ہے ماتبی شبیر آسمہ ہے ستارہ ہے ماتبی خالق نے اس طرح سے سمارہ ہے ماتبی حد ہے کہ فاطمہ کو پیارہ ہے ماتبی اور کالا لباس کالا لباس دل میں علی کو سجا دیا مولا نے ماتبی کو بھی کعبہ بنا دیا یہ مہنو کر دیا مہنو کر دیا اور سارے لگے حیدر حچو حچو حیدر 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 کھول کر دیا جی مہنو کر دیا کالا لباس دل میں علی کو سجا دیا ہے کعبہ کا لباس بھی کالا ہی ہے نا اس کے اندر بھی علی ہی ہے نا کالا لباس دل میں علی کو سجا دیا مولا نے ماتبی کو بھی کعبہ بنا دیا ماتمی ہے کیا حلقے میں جب زمین پر رکھتا ہے یہ قدم حلقے میں جب حلقے کھلون دے ہو ماتم کر دے ہو شینے دے ہاتھ مار دے ہو اس وقت میں دستہ پہاں با تو آٹے نال ہوندہ کیے جرہاں نہ بولے ماں ماتمی نہیں مندہ حلقے میں جب زمین پر رکھتا ہے یہ قدم اس کا تواف کرتا ہے شپیر کا کرم اللہ اکبر اللہ اکبر میں صدقے جباں جڑا ہاتھ لچھا ہے کدھی کسینا مہتاب نہ ہو حلقے میں جب زمین پر رکھتا ہے اپنے آدھے کابو رکھ زاکرہ دم میٹو ڈیک میں آنا دو پرے ویک میں مزرہ پڑے لگاں حلقے میں جب زمین پر لگتا ہے یہ قدم اس کا تواف کرتا ہے شپیر کا کرم دیتا ہے یا حسین کی آواز دم بدم دیتا ہے یا حسین کی آواز دم بدم ہے ماتمی کے ہاتھ میں اس واسطے علم اور اس شاہی ہے ماتمی پہ محمد کے چین کی غازی چلا رہا ہے حکومت حسین دیتا ہے یا حسین کی آواز دم بدم دیتا ہے یا حسین کی آواز دم بدم ہے ماتمی کے ہاتھ میں اس واسطے علم شاہی ہے ماتمی پہ محمد کے چین کی غازی چلا رہا ہے حکومت ماتمی کرتا کیا ہے؟ کیا کرتا ہے ماتم؟ ماتم کرتا ہے نا ماتمی؟ کیا کرتا ہے؟ ماتم ماتم کیا ہے؟ بنیاد لا الہ کی بقام ماتمِ حسین نا 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 میں اتنی داتِ غازی دی کس میں راضی نہیں ہوتا میں اس گلی جو گل گیا جی تھے دات دی طلب ہوں گی ہے دادہ مولا پڑی جی دیدین لیکن کنر میرا مشرہ ضائع ہویا ہے اگلا مشرہ ضائع نہ کرے ہیں ماتم ہے کیا؟ بنیاد لا الہ کی بقام ماتمِ حسین اسلام کے بدن کی شفا ماتمِ حسین جی بھائی جی بھائی جا جی صدقے ہیں توڑی نسل دی خیر ہوئے توڑی نسلن دی خیر ہوئے بنیاد لا الہ کی بقام ماتمِ حسین بھائی جی بھائی جی دو آئے ہو شامی آئے ہو دوہ بھی جا ٹھیک کی طنی مالک امام نہیں آتا گئے صفیہ ذات ابھی چھائی نے خیر نہ لائے اور مولا خیر نہ لہ جاوے مولا جنا بھرا دنیا تو دن گیا ہے انتہیں در جہاد بلندوں میں ایک واری سارے رلکے در دل تہاتھ رکھو ایک واری بات جب سمجھ کے دل خبے ہوتا ہے ایک خبے رکھے دل تہاتھ رکھو دل دھڑکتا پہ ہے اے آواز آ رہی دلی چو آواز آ رہی آندھی پہ یہ اور جنا نہ بولے وہ دوننگر کرنا ہے دنیا دلالہ کی بکا ماتمِ حسین اسلام کے بدن کی شفا ماتمِ حسین دھڑکن سے ہی سمجھ لو ہے کیا ماتمِ حسین سینے میں دل ہے دل میں پپا ماتمِ ہونے ھو رہا ہے آرہ ہے آرہ ہے آرہ ہے ہی بھکیا آرہ ہے آرہ ہے آرہ ہے ملکے دونوں ہاتھ بلند کرنا ہے داری بنیادِ لایلا کی مرکن خلے بیدوں کوئی مسئلہ نہیں اتیارہو میرے سامنے اے اے ایت سامنے شبطین بھائی مولا اور عزت دعا فرماوے ہیں مالک امام امام حسین نبا کی شدہ مختار نہ کری اگلے سال مالک کرے پورے ملک دے ذاکرہ میں ذاکر سعیدی اگلے سال ملک دے ذاکرہ میں مصرہ پڑھا لگا جڑی دعا رکھیے تو میں بانی دعا مگ لو دنیا دے لا الہ کی بقا ماتم حسین اسلام کے پتن کی شفا ماتم حسین دھڑکن سے ہی سمجھ لو ہے کیا ماتم حسین سینے میں دل ہے دل میں پپا ماتم حسین جاؤ مولوی سے کہو آسف کمال نے کہا ہے جو ماتم حسین کی صف سے پہید ہے سمجھو کہ ایسے شخص کے اندر یدید ہے شابہ 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 حسین دی ماہ کیسے نہ مہداد لگ رہے امام حسین دی ماہ وقت جہ رکھی جیڑے پندے دے اندر کل اندر طاقت نہ بچاوے کم از کم بچیبال تک دعوات جاوے نہ دو میں حد بلند کر کے اللہ علی کل اندر دھڑکن سے ہی سمجھ لو ہے کیا ماتم حسین شینے میں دل ہے دل میں بپا ماتم حسین جو ماتم حسین کی سف سے بہید ہیں سمجھو گے ایسے شخص کے اندر میشر میں اس بشر کو مسررت ہے چین ہے میں اس غازی دی علمدی قسمیں جدو دمہ مسدس لکھیا ہے میں ہون تک نہیں پڑھیا آج میں پہلی وری پڑھا لگا میں نے یقین ہوگیا میری گلزہ نہیں ہوگی میشر میں اس بشر کو مسررت ہے چین ہے جو شخص ماتمی ہے غلام حسین ہے جی بھائی جان ہر ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے حسین کے ماتمی ہاتھ بلند کرو باقیوں کی اپنی مردی کی بات ہے میشر میں اس بشر کا مسررت ہے چین ہے جو شخص ماتمی ہے غلام حسین ہے دھونڈے گی اس کو کھولت وہ جنت کا ذہن ہے دھونڈے گی اس کو کھولت وہ جنت کا ذہن ہے اللہ کہے گا آج ہا تیرا مجھ پہ دین ہے جس کی جبیں پہ ہوگی جو شخص ماتمی ہے جو شخص ماتمی ہے غلام حسین ہے دھونڈے گی اس کو کھولت وہ جنت کا ذہن ہے اللہ کہے گا آجا تیرا مجھ پہ دین ہے جس کی جبیں پہ ہوگی ازادار کی سند جنت کا در بھی کہے گا اسے یا علی منا جی بھائی جا پیسے آج بھونگے ہی بھائی آج پیسے سندہ انکل پڑے امام حسین دی ماہور دے مالک کی شدہ مہداز نہ کرے جس کی جبیں پہ ہوگی ازادار کی سند جنت کا در کہے گا اسے سارے بولو یار جنت کا در کہے گا اسے سارے رل کے بولو جنت کا در کہے گا اسے یا جس کی جبیں پہ ہوگی ازادار کی سند جنت کا در کہے گا اسے یا علی ایک اور سید نویہ کو یا علی مدہ اللہ علی کی مدہ گلسد بھی سہزاد بھی اور ساتھ بھی اور نال آرہ ملائی ہونتا مجبوری ہے مہا بشم اللہ کا سباہ بشم اللہ کا احفیق لووات کنل او دانا اینے سباہ سباہ اللہ چینہ لیندے اجازت ہے زاکر اہل بیت کتاب زاکری کا بے مثال پرک آسمان زاکری پہ چمکتا ہوا آفتان زاکر بھی بڑا انسان بھی بڑا راپ یہاں باپ یہاں پتہ لگتا ہے علمہ دی بسم بڑا بندہ ہے گلسد شہزاد خاندانی بندہ ہے بڑا انساکر تھا بہت یہی بڑا بندہ ہی بڑا ہے لو جی میں مصرہ پڑھا لگا جتنے مصرے میں زاکر صاحب پڑھ گیا میں انہوں نے تو بڑا مصرہ پڑھا لگا میں کہوں مت یہ کہو کہ ماتمی سینے پہ داگ ہے نا یہ داگ ماتمی کی لہد کا چراغ ہے ہاں دی بٹا دی مرشد دی صدقے رما میں نوکر جواں شاہی جی میں نوکر جواں امام حسین دن کی صدق مہداد نہ کرے غادی دی کو سمیتے جان دو پیارے ہو وٹے بیرو مولا دے مول صدا آزادہ رو میں مصرہ پڑھا لگا دے کنل نوک فمین کی ملتے میں مت یہ کہو کہ ماتمی سینے پہ داگ ہے یہ داگ مات اچھا داگ برا ہی ہوتا ہے داگ برا ہی ہوتا ہے کہ داگ اچھا ہوتا ہے شاہی کپڑوں پہ ہو برا غلاف پہ ہو برا چاند پہ ہو برا چاند پہ ہو برا تیری چپتی کا سمی میں چنگا پہ پڑھتا چاند پہ ہو برا سرج پہ ہو برا آسمان پہ ہو برا کپڑوں پہ ہو برا دیوار پہ داگ ہو برا کہیں بھی داگ ہو وہ برا ہوتا ہے کنہ لیوں میں کی ممنہ مت اسی جنگی گل سن لیندی اور جو دوسی نہ بولوں داگ برا ہی ہوتا ہے پتہ نہیں یہ داگ کیا ہے مت یہ کہو کہ ماتمی سینے پہ داگ ہے یہ داگ ماتمی کی لہت کا چراغ ہے کیا داگ ہے کہ داگ سے دل باغ باغ ہے شاباش 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 جو ہاتھ برند ہے وہ کبھی کسی کا مہتاز نہ ہو کیا جی جی میرے پاس بیک مت کہو کہ ماتمی سینے پہ داگ ہے یہ داگ ماتمی کی لہت کا چراغ ہے کیا داگ ہے کہ داگ سے دل باغ باغ ہے کیوں یہ داگ مولوی کو اچھانی لگتا اس کی وجہ یہ ہے اس داگ میں علی کی فیلا کا سراغ ہے آپ جیو بڑی نشنر ملکے ہاتھ جاؤ حیداری سینیات 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 سارے سارے اللہ کیا داگ ہے کہ داگ سے اللہ اللہ محمد 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 جتنا تُسی بولی ہو میں میدان محسر مگران دیا لیکن مصرہ میں اپنے رکھوں جو مسالم کا مصرہ ہے کوئی استاد شورہ میرے سامنے بیٹھ ہوتا میں اسے مصرہ سنا 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 کیا داگ ہے کہ داگ سے دل بھاگ بھاگ ہے اس داگ میں علی کی ولا کا سراغ ہے جا دمیان سے کہو عاصف کمال نے کہا ہے سینے کا داگ حسر میں زامن ہے چین کا کیوں محراب ہے یہ سجدہ ہے اس کے حسر دی بھاجا دی بھاجا دی مرشد دی سجد کے محراب ہے یہ میرے یہ طبقہ امتیار سے کام نہیں ہے ایک شید بات سانی ترہ چھنے اس سے بڑا مزد میں پڑھنے لگا چین کا داگ حسر میں زامن ہے چین کا محراب ہے جس دا عقیدہ ملے انہ چھوٹی میں نیشی پڑھنا جو میں پڑھنے لگا محراب ہے یہ سجدہ اس کے حسین کا ان ماتمی صفوں میں کہیں مصطفی بھی ہے اور گھر جا کے سوچ میں کی بڑے آئیت تحقیص ہوئے ہیں میں کتاب نہیں کھو میں مجرم میں کتاب نہیں کھو اس سے چوک دے میں گولی مار دے جائی تو بعد ممبر جہو نہیں نہیں جس عقیدہ اتنی قسم دے بعد ہی برداشت نہ کرے میں مجید بھائی جان مجید بھائی جان مجید صدقی جام جید بھائی نسلہ بھی خیر ہوئے میں تمہیں بتا رہا ہوں کون کون ہے ماتمی تجھے بتا ہے تم کس صفح میں کھڑا ہوئے ماتمی صفحوں میں کہیں مصطفی بھی ہے کرب و پلا کے عشق میں سامل خطاب بھی ہے گل سنے کرب و پلا کے عشق میں کی کی تا ہی کرب و پلا کے عشق میں ایک و ریس ہلو آت دے پڑو آئے تقریب آئے تقریب آئے ٹھیک 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 اصل مسئلہ میں مسئلہ دستا اے ادو کال آئیے میں میرا کی دے میں مصرہ رک کے پڑھ لے تو اتنا جلدی پہ پڑھ دے پا کال دی رک پڑھ لے مصرہ دے تو کی میں پہ پڑھ دے رک کے پڑھ سائن یا روکے میں مصرہ پڑھ رکھ ان ماتمی سفروں میں کہیں مصطفی بھی ہے کرب و بلا کے اسم میں شامل خدا بھی ہے ہاں ماتمی بطول حسن مرتضا بھی ہے ہاں ماتمی بطول حسن مرتضا میں کتاب کھڑا پڑھتا ہاں ماتمی بطول جڑھا غازی دنوں کرے بطول حسن مرتضا بھی ہے شکل علم جلوس میں غازی کھڑا بھی ہے شاباس 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 دونوں حال بلم دکھرو حیداری شکل علم جلوس میں غازی کھڑا بھی ہے چھے مشریہ اور سنو اور نوکری تمام شکل علم جلوس میں آجا 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 اسے منارہ حق کو علماز کہتے ہیں غریبوں کا سہارا بے قسطوں کی آج کہتے ہیں جسے علم کی چھاؤں سے لڑتے ہیں یزیدی سالش اسے تو لڑتے 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 ہیں آجا شکل شکل علم جلوس میں غازی کھڑا بھی ہے جنت میں داخلے کی زمانے کو آس ہے پرماتمی جلوس کی جنت کو بیاس ہے آخری کا جنت میں داخلے کی زمانے کو آس ہے پرماتمی جلوس کی غازی جلوس میں دھولی چاہیے جلان میدان محسر میں غازی کے سامنے دونوں ہاتھ باتے پر سلام کروں گا اور یہاں اگلی مجلس تک اس کے لیے دعا کروں گا جس بندے کو مصرہ سمجھ آجائے اور وہ میرا مصرہ زائد کرے جنت میں داخل ایک زمان کو آس ہے پرماتمی جلوس کی جنت کو بیاس ہے جاؤ دنیا سے کہو عاصف کمال نے کہا ہے اُلچھو نہ ماتمی سے کہ یہ راز خاص ہے کیوں اللہ کے مقام کا بھی کالا لباس ہے شاہ باش جی بھائی 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 اللہ حق مقام کا بھی کتنی دا دے سکتی ہو اللہ حق مقام کا بھی کالا لباس ہے اور سجدہ ہے سجدہ ہے آپ کو مصرہ سنا رہوں سجدہ ہے جس مقام کی طرف مشرق ہے بیجا میرا پترہ بیجا مولا امام حسین بات ساتھ دو ور ہی لنگر دے بیجا سجدہ ہے جس مقام کی طرف مشرق کا وہ گھر بھی ماتمی ہے حضل سے حسین سجدہ ہے جس مقام میرا مولدو میں کھو میں پڑھا گئی میں ماتمی نے پوری ملس پڑھ دی سجدہ ہے جس مقام کی طرف مشرق ان کا اختتام کر رکھا تھے کھو نے اختتام ان کرنا ہے جمہ کرن دہا کے ان اختتام کر سجدہ ہے جس مقام کی طرف مشرق ان کا وہ گھر بھی ماتمی ہے عزل سے حسین کا سجدے کو جب مسلح بچھاتا ہے ماتمی سجدے کو مسلح بچھاتا ہے ماتمی کربل کی خاک اس میں سجدہ ہے ماتمی سجدے کو جب مسلح بچھاتا ہے ماتمی جب تشبہ نماز میں جاتا ہے ماتمی واجب ہے علی ہے پڑھ کے بتاتا ہے ماتمی واجب علی ہے جس بندے کو سمجھا اتنا بولے جتنا حق بنے واجب علی ہے پڑھ کے بتاتا ہے ماتمی اے مولا کے ماتمی کا عقیدہ یہ عام ہے جس میں علی نہ ہو وہ عبادت ہرا دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت چھلانی کرند اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخی عباس کے برجم اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخی عباس کے برجم یہ دنیا کے عام آشا کو بلار کر دیں گے اگر ماتم شبیر